بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو طالب بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک کافلے کے ہمراہ شام کے لئے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے ہوا تو حضرت ابو طالب کو بھی آپ سے جدائی گوارہ نہ تھی مگر اتنے طویل سفر کی ملکہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے جب سفر کا سمان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اٹھنے کی مہار تھام کر زد کرنے لگے اس پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راسی ہو گئے مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا ابو طالب پھر دست بہزب میں پڑ گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال تر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت دل برداشتا ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے معصوم بھتیجے کے آنسوں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پہنچ گیا چنانچہ وہ کم عمر جوا حمد بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بلکل مجبور ہو گئے یا تاریخی کاروان بل آخر مکہ سے شام کی جانب روان دوا ہوا شفیق چچا راستہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونے نہ دی راستے کی دلچسپ مشاہدے اور مذاکر شام کی اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہر قدرت اور تاریخ اہم کے بہت قریبی مشاہدے فرمائے آپ کی طبیعی عمر تو بارہ برہ سے زائد نہ تھی مگر زیانت و فتانت کی خدا صلحیتوں میں آپ پاختہ عمر انشور نظر آتے تھے آپ کا فطری تجسس اور ذوق مشاہدے ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا آپ پچیدہ ترین معاملوں کی تہہ تک پلک جھبکنے ہی پہنچ جایا کرتے تھے اس سارے سفر میں آپ اسے منی تجربوں کو تین اقسام کے تحت مطالع کیا جا سکتا ہے نمبر ایک قدرتی مناثر کے تقابلی جیسے نمبر دو تاریخی کھنڑوں کے مشاہدے نمبر تین علمی اور عدبی تبادلہ افکار اس بظاہر خالص تجارتی سفر کے ان مشاہداتی تاریخی اور علمی جہتوں کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان اور ایسے ہی متعدد دیگر ابتدائی تجربوں نے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و عمل میں بڑا معنی خیص کردار ادا کیا ہے عیسائی راہب کے حیرت انگیز انکشافات سفر کی مجلے تیگ کرتے کرتے یہ تجارتی کافلہ شام کی سرد پر بسرہ کے گاؤں کھربا جا پہنچا یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجہ اور خانگاہ واقع تھے گرنے کا گران عالی ایک عالم راہ ہے میرا تھا اس گرجہ گھر میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہیبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ محترم چلی آ رہی تھی راہیب نے میرا اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ تھلک رہ کر سوچ بچار میں گزارتا تھا وہ بہت کم گو اور زیرک عالم تھا تجارتی کاروان بھیرا کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا عرب تجارتی کافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اس جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے بہرا نے آج تک ان میں سے کسی مصافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی مگر جب ابو طالب والا کافلہ گرجے کے قریب اترا تو بہیرا چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غوٹ سے تکنے لگے بہیرا نے دیکھا کہ کاروان میں ایک دس بارہ سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے جب یہ پور اسرار راز کا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سامیہ کے لیے اس کی جانب جھگ گئیں بہیرا کی آنکھیں کھولیں کی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں